موسیقی موسیقی لیکن ہو جانا تھا لیکن نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا حکومت چینج ہوگی اس کی وجہ اب حکومت پھر چینج ہوگی ہے اس لئے سستانی ہوا مجھے یہ بتائیں جو ریزلٹ آیا ہے اب پی ٹی آئی جو ہے وہ جیت رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے پی ٹی آئی والے دھاندلی کی یا لوگ پی ٹی آئی کو زیادہ سپورٹ کر میرے خیال میں دھاندلی ہوئی ہے کیسے دھاندلی دل کہتا ہے دھاندلی کیوں آپ کو کیوں لگتا ہے کہ نونلی کو جیتنا چاہیے تھا آپ کے جو ایڈگرد لوگ موجود ہیں موجود ہیں وہ کیا نونلی کو سپورٹ کرتے ہیں جی بلکل آپ کا ووٹ بھی ہر بار نونلی انشاءاللہ اگلا ووٹ بھی نونلی انشاءاللہ کون پسند ہے نونلی میں سب سے زیادہ نواز شریف نواز شریف صاحب کب تک آ جائیں گے آپ کے خیال میں واپس آنا چاہیے جی بلکل آنا چاہیے کیا میسیج دیں گے نواز شریف صاحب میں میسیج یہی دوں گا کہ پاکستان کا کھال رکھیں اور دوبارہ آ جائیں آپ رحمان اللہ صاحب نتائج جو آئے ہیں پی ٹی آئی جیت رہی ہے اسے آپ خوش ہیں کے ناراض ہیں بہت خوش ہے بہت خوش ہے کیوں خوش ہے بس سویس کا ہمارا پارٹی ہے آپ کا پارٹی ہے اچھا مجھے بتایا کہ جیسے کہ اگر نونلیگ سے پوچھیں کہ آپ لوگ کے لیڈر نے کیا اچھے کام کیے ہمارا لیڈر نے بہت اچھا کام کیا بہت زیادہ کام کیا ہمیں بہت خوش ہی ہوں کیا کام کیا ہمیں بھی تو پتہ چلے پیلت مینگئی نہیں تھا تیل توڑا سستہ تھا صحیح یہ غریبوں کا آٹھا مل گیا روزگال مل گیا ابھی کچھ نہیں ہے دیکھو بہت زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے نا تو مجھے یہ بتائیں جو سہت کارڈ دیا عوام کو اس کے حوالے سے کیا کہیں سہت کارڈو عمران خان نے دیا وہ اچھے کیا نا غریب لوگ کے دیا عمران خان کتنے اچھے لگتے ہیں بہت اچھا ہے کتنے بہت اچھا ہے کیا کہیں گے عمران خان صاحب سے بس یہ پیغام انشاءاللہ آج آئے گا نا ہر چیز سستہ ہو جائے گا صادق صاحب نتائج سے خوش ہیں آپ جی انشاءاللہ بہت خوش ہیں اور سیٹے پی ٹی آئی جی دے گی بس آلہ ان کو جیتا ہے اللہ ان کو لیا ہے خرید سے کیونکہ نیت اچھا ہے اس کا اور ارادے ان کے اچھے ہیں اور فکر ان کے اچھا ہے تو اللہ ان کو جیتا ہے ہر طرف سے تو انشاءاللہ انگی یہ ہی اور سیٹے بھی انشاءاللہ باقی بھی جیتا ہی مجھے یہ بتائیں کہ نیتوں کا حال تو بے شک اللہ تعالی کی ذات جانتی ہے تو آپ کو کیسے بتا کہ ان کی نیت اچھی ہے بس یہ بات ہی ایسے کرتے ہیں کہ ہر بات یہ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں تو یہ خود کہہ رہا ہے کہ اللہ ہی سب کچھ کرتے ہیں اور بے شک اللہ ہی کرتے ہیں کیونکہ انسان کچھ بھی نہیں ہیں تو نیتوں کے ہی اثر پڑتے ہیں سارے لوگوں پہ تو انشاءاللہ یہ اچھا انسان ہے اللہ ان کو ترقی دے اور اللہ ان کو خیمے بھی دے مجھے یہ بتائیں کہ جیسے کہ پی ٹی آئی والوں کا کہنا تھا کہ دھاندلا ہوا دھاندلی بھی نہیں ہوئی آپ کو لگتا ہے کہ دھاندلی ہوئی اور اگر دھاندلی نہ ہوتی تو تمام سیٹھیں پی ٹی آئی جیتھیں جی دھاندلی کی کوشش تو ہوئی ہے لیکن برحال دھاندلی کے باوجود بھی جو ملتب ان کا سپورٹ کرنا چاہے تو اللہ پاک نے ان کا سپورٹ کروایا ان کو جیتا ہے کیونکہ بائیس کروڑ آوام یا تیس کروڑ آوام دک بک ہے تو جن کے آن ٹیم کے مطابق جتنے ان کو اوٹ ملنے چاہیے تھے وہ ان کو مل گئے ہیں جو ان کے نصیب میں تھے تو دھاندلی کی بھی کوشش ہوئی ہے لیکن ان کے نصیب میں نہیں تھا اور دھاندلی والا جو ہے نوامی شاید پیچھی رہے گا اور انشاءاللہ قائم ابنی ہو سکے یہ کہیں گے عمران خان عمران خان ماشاءاللہ اچھا انسان ہے ان کو ترکی دے اور جو ان کے مطاب نظریہ ہے جو مطاب وہ کہہ رہے ہیں مدینہ ریاست کے بارے میں اور اسلام کی خوفیہ کے بارے میں کہ مطاب ان کو تو فکر ہے ان کو تو میں کہتا ہوں کہ جیسی یہ بات کرتے ہیں تو اس کی اوپر عمل بھی کریں اور کوشش بھی کریں اور انشاءاللہ یہ بات پکڑ کریں کہ جو یہ کہتا ہے کہ اس پر عمل درامت بھی ہو اس کو کرنا چاہیے تو انشاءاللہ ان کو اللہ پاگ اور بھی کیامی بھی دے گا علیم رانا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اسی حلقے میں رہت یہ بتائیں کہ خوش نتائج جو آیا پی ٹی آئی بڑی سیٹے جیت گئی ہاں بلکل کس پولٹیکل پارٹی کو سپورٹ کریں پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کو کرتے تو آپ اتنے خوش تو دکھائی نہیں دے رہے پی ٹی آئی کے جیتنے پر عوام تو بڑی خوش ہے نہیں خوش ہی ہیں خوش ہی ہیں ووٹ کس کو دیا ووٹ آئی ڈی کاٹ نے بناکہ اچھا آئی ڈی کاٹ بنا ہی نہیں چالے جب آئی ڈی کاٹ بنے گا تو پہلا ووٹ کس کو دیں امران خان بس دے دینا ہے کہ امران خان کو ہی دینا ہے وہ ہی دینا ہے کیوں دینا ہے وجہ اچھے بنتے ہیں بیسے کیسے بتا اچھے ہیں کچھ انہیں پتہ ہے کچھ بہتر ہی کریں گے محمود صاحب جو نتائج آئے ہیں ابھی بائل ایکشن کے خوش ہے آپ اس سے جی بیری ہیپی بیری ہیپی پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں ایک ایک ہی جماعت ہے جس کو سپورٹ کرنا چاہیے جس کا لیڈر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے اور ایا کنابو دو ایا گرستہیل کرتا ہے اس کی کوئی کرپشن نہیں ہے اس کی ساری جائدہ دیتا ہے مجھے یہ بتائیں کہ کچھ نون لیگ کی جو افراد ہیں ان کا یہ بھی کہنا کہ دھاندلی ہوگی پی ٹی آئی نے اس بار دھاندلی کر لی پی ٹی آئی نے اگر دھاندلی کی ہوتی میڈم تو بات یہ ہے یہ بی سیٹیں کس کی تھی بی سیٹیں کس کی تھی پی ٹی آئی مجھے یہ بتائیں کہ اگر دوسری پارٹیز نے دھاندلی کی ہے کیونکہ پی ٹی آئی کے جو سیاستدان ہیں ان کا یہ کہنا ہے اور ان کے جو فالورز ہیں کہ پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ دھاندلی کر دی نون لیگ نے یا دوسری جماعتوں نے بڑا ہمیاری ووٹرز جو ہے ان کو ووٹ ڈالنے نہیں دیا یا کسی سے ووٹ غلط ڈلوائے تو کیا لگتا ہے اگر پی ٹی آئی کے اس الیکشن میں دھاندلی نہ ہوتی تو تمام سیٹ پی جائے کیوں اس کے تین ثبوت دوں گا الیکشن کمیشن نے چالیس لاکھ زندہ کو مردہ کر دیا سونا پڑا آپ نے بھی تیرہ ہزار ووٹ سامنے الکے میں ڈال دی ہے میرے اپنے گھر میں چار افراد کا ووٹ آ چھے ہو گیا آپ کے آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے تو یہ دیرہ سو منی فارمز اب داندلی داندلی یہ نہیں ہے کہ ڈبا اٹھا کے لے جائیں ان کے ووٹ ڈالوا دیں میرے ووٹ ڈالوا دیں جیسے کرپشن کی فارمز ہیں اسی طرح سو منی فارمز یہ تو خان صاحب کا جذبہ تھا اور ان کی حمد ہی تن ترہا ہی فارٹ ویٹ فورٹین پارٹیز ویٹ دا گورنمنٹ آف سیٹن گورنمنٹ اور اس کے باوجود آئی ٹھنک پانچ سیٹیں پی ٹی آئی نے لوز کی ہیں تو یہ داندلی کی وجہ سے ہوا ہے کیا مسیح دیں گے عوام کو اور عمران خان صاحب سے امران خان صاحب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ ڈٹے رہیں ہم ان کے ساتھ ہیں کیونکہ وہ میں نے پہلے بھی جیسے عرض کیا وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور یک نابود و یک نستائین کہتے ہیں جس کا ہمارے مجودہ وزیر خارجہ جو سیلیکٹڈ بھی نہیں ہیں میں ان کا نام اب ٹی وی پر سینس میں نہیں لینا چاہتا اتنا ہی بتا دیتا ہوں جو جنہوں نے واشنگٹن میں کہا کہ اس بندے کو آر سپورٹ کرتے ہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو خان صاحب سے میسیج یہ ہے کہ جیسے وہ جا رہے تھے جیسے یہ امپورٹڈ اکومت نے رجیم چینج کی ہی وز گوئنگ ویری ویل اب وہ اسی ڈگر پہ واپس آئیں پنجاب کی گورنمنٹ اور کے پی کی گورنمنٹ دوسرا میڈم بات یاد آگئی ہے یہ کیا پنجاب نوک ہوئی رہی ہے پشابر سے نہیں آسکتا بندہ کشمیر سے نہیں آسکتا اور کیا داندھلی ہوتی ہے ایسا ہوتا ہے آپ ویزا لے کے جائیں گی وہاں پہ جاتے ثبوت ہے یہ تھوڑی سی سمجھ کی بات ہے میڈم کہ آپ دیکھئے کہ آپ کیا کر رہے ہو کہ کشمیر کا بندہ نہیں آسکتا وہ کو ہزار آدمی ساتھ لیا تھا وہ کے پی کے کا بندہ نہیں آسکتا شبلی فراز نہیں آسکتا امین گنڈاپور نہیں آسکتا مقبول گجر نہیں آسکتا شباز گل کو پکڑ لیا گیا وائی الیکشن میں فری لیول پلینگ فیلڈ ہوتا ہے جیسے کرکٹ کی گراؤنڈ میں اگر آپ میرے آت پیچھے بان دے تو مجھے آپ کہیں کیچ کر how it is possible محمود سے کروں گا تو ان پارٹیز کو ہم نے تین تین بار دیکھا اور ان کی کرپشن کے امبار ہیں ان کے محلات ہیں they never answer for that how they earn it نواز شریف صاحب سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ کہاں سے آئی یہ جہداد اس نے کہا تینو کی یہ جائے چائنا سے دیکھیں ہم غلام نہیں ہیں دوستی سب سے رکھیں لیکن لیول پر جھکیں اللہ کی ذات کے سامنے یہ ہے خوبی خان کی اور رشیہ جائے لائیں اس امپورٹرڈ حکومت نے اس کو یہ کہتے تھے تبدیلی نے یہ کر دیا وہ کر دیا اب تباہی نہیں آئی 92 ڈالر ہے پیٹرل they are selling on how much price why کیونکہ ان کے اپنے خرچے بڑے ہیں پانچ پانچ بیگمات ہیں مجھے پرسنل بات ہے میں نے مجھے کرنے ہی نہیں چاہیے پانچ پانچ ٹیم پافیس ہیں اپنے دو دو چارٹر ڈالر کے محل جو ہے وہ بیج دو لے ہو پیسے اسلام علیکم جی والیکم سلام خوش ہے نتائج سے جی خوش ہے پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں ہم پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں نون لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں تو پھر آپ صرف پانچ سیٹیں جیت کے خوش ہو سیٹوں کا مسئلہ یہ نہیں ہوتا جیتنے کا مقصد یہ نہیں کہ وہاں جس کے ساتھ زیادہ وام ہے وہ مسئلہ ہمارا ایک ہی سوال ہے آپ سے کہ ہمارے ملک میں حکمران وہ ہو دیکھیں کہ مہنگائی کے ساب سے ٹھیک ہے میران کی گئے خوش ہے ماں کو فکمران خان ہو چائے شبہ شریف ہے نواز شریف ہو جو بھی ہو ہمارے borrow اس پہ ہمارے سوال ہے کہ مہنگائی کو جو هفر ہے ہم پاکستان میں جو رہنے والے ہیں ہمارے پاکستان میں جو 5 چیزیں پیدا ہوتی ہیں ہمارے پاکستان میں موجودہ موجودہ م Cancer هذا ہےaf جوارہ protected literally گئی آٹے کی پرائز اوپن نہیں گئی آپ نے بتایا جو ملکی پیداوار ہے کیا موجودہ حکومت نے وہ چیزیں ان کی قیمتوں میں کمی لائی ہاں جی وہ ان کی قیمتوں میں کچھ کمی آئی ہے لیکن آٹا سستا ہوا ساری چیزیں ہیں جو آٹا کتنے سے کتنے کا ہوا سب سے پہلے گندوں کی پیداوار ہے سر آپ میرے تین سوالوں کا جواب دیں گے آٹا سستا ہوا کیا ہاں جی کچھ سستا ہوا ہے سستا نہیں ہوا کہاں پہ سستا ہوا سستا ہوا ایک سو بیس رویہ پچاسی سے نبی رویہ سے پچانوے رویہ میں چین نہیں اور بتائیں کیا کیا نہیں گھی بھی پیداوار ملکی پیداوار ہے کچھ بھی جو ہے ہمارے ملک میں جو بھی ہے گھی پانچ سو بیس سے چھے سو پیچاس میں داس رویہ یا بیس رویہ پٹرول سستا ہو گیا یہ تو کوئی مہنگائی یہ تو ابھی ابھی موجودہ حکومت نے کیا نا سر مجھے یہ بتائیں کہ نون لی کو کیوں فالو کرتے ہیں ہمارے پاکستان میں رہنے والے ہیں مسلمان ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو لگتا کیا ہے کہ پی ٹی آئی پاکستان میں نہیں رہتی وہ مسلمان پاکستان میں رہتے ہیں لیکن وہ لوگ ان کو باہر کی طاقتوں کی اس بوٹ ہے وہ بوٹ انہوں نے خرید کے لوگوں کو ساتھ میں ملایا ہویا ہے تو یہ جو لوگوں سے لے کے انہوں نے بوٹ لیے ہیں اچھا کس نے پی ٹی آئی نے جو ساتھ یہ دھاندلی کی ہے جی ہم تو آپ کو کسی جاننے والے سے یہ آپ سے ووٹ خریدہ ہم لوگ ڈالتے نہیں ہے بیسی نہیں ڈالتے اس کی لئے لوگوں کی اگر تو ان کی سیاستان آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ باہر کے لوگوں سے پیسے لے کے کیا کچھ بھی نہیں کرتے سیاستان جو بھی آتا ہے نا ادھر اپنے لیے کچھ کرتے ہیں عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے بچی کہ جی عوام کے لیے کچھ نہیں کرتے آپ نے بتا رہا ہے بیماری کا سارا کیا گیا ہے بہانہ وہ بہانہ ہے بیماری کہا گیا کہ بیمار ہیں بہت نواز شریف صاحب بیمار ہوتا ہے یہ تو قدرت کی شام تک کیسے ٹھیک ہو جائے گا میری بات یہ نہیں بات کہ وہ شام کو ٹھیک ہو جائے گا نہیں ہو لیکن یہ ہے کہ وہ آئے گا ضرور کبھی جب بھی آئے کیا چاہتے ہیں آپ کب تک آجیں ہم تو چاہتے ہیں دو دن بعد آجیں مہینے بعد آجیں کیا مسئلے دیں گے نواز شریف صاحب ہم تو یہی مسئلے دیں گے کہ وہ آئیں عوام کو پاکستان میں آئے بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا اسلام علیکم جی آپ ذرا مجھے بتائیں کونسی پولٹیکل پارٹی کو آپ سپورٹ کرتے ہیں اور کیا نتائج سے آپ خوش ہیں پی ٹی آئی الحمدللہ ہاں نتائج سے خوش ہیں جو داندلی ہوئی ہے پھر بھی ابھی نہیں تو پی ٹی آئی نے چودہ ہزار پندرہ ہزار بیس بیس ہزار کی لیڈ سے جیتنا تھا انہوں نے داندلی کیا جو اننجا ووٹوں سے ہرا دیا ان کا تو یہ کہنا ہے کہ بھئی دس دس ہزار کی ووٹ خریدی تو کسی نے خریدنے کی کوشش کیا آپ کی ووٹ بلکل نہیں میں پیچھے سے آیا ہوں سائی وال سے پی پی دو سو دو سے ادھر ہمارے پہلی دفع ہمارے گاؤں میں تئیس سال سے پی ٹی آئی نہیں جیتی تھی اس دفعہ ایسی لوٹوں کی دلائی ہوئی ہے دو سو دس ووٹوں سے ہر رہے ہمارے گاؤں سے اپنینٹ کون تھا کون کون سے امیدبار لڑے نمال لگڑے اور میجر سرور تو جیتا کون میجر سرور تین ہزار ووٹ سے جیتا ابھی پندرہ ہزار کی لیڈ ہو نہیں تھی انہوں نے ایک بات بتائیں کہ جیسے لوٹوں لوٹوں کے نعرے لگائے جاتے ہیں جیسے کوئی منحریف رکن آتا ہے آپ کے خیال میں یہ ٹھیک عمل ہے نہیں ازادی صحافت جو ازاد ہے ہر کوئی بول سکتا ہے جو دل کرے وہ کرے ازادی صحافت میں یہ چیز آتی ہے کہ جس کا جو دل کرے وہ بول سکتا ہے ہاں جس کو جو اچھا لگتا ہے جس کا ویو ہے جو مرضی ویو دے لیا کیا کہیں گے منحریف رکن جو موجود ہیں یہاں پر ہمارے پاک ان کو لوٹوں کا لوٹوں کا جو حال ہو گیا ان کو مود کھانے کی پڑی نہیں ہے اب کیا کریں ان کو بچاروں کا ان کو چاہیے کہ پاکستان چھوڑ کے دفع ہو جائیں یہاں سے نکل جائیں کہاں جائیں پاکستان دبائی لندن جہاں وہ اس کے پڑے رہتے ہیں امیہ نواز شریف کے پاس جائیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ سپورٹ کیوں کرتے ہو پی ٹی آئی کو ہاں امران خان گریڑ دیڈر انٹرنیشنل لیڈر پاکستان کا نہیں ہے وہ پوری دنیا کا لیڈر ہے کیسے مسلم امہ کو دیکھے آپ نے اس کی تقریر دیکھی تھی جو پہلی اس نے کیا قوامت دا میں کیا بات ہے ماشاءاللہ اچھی بات کیا لگتی ہے سب سے اچھی بات سچا ہے بہادر ہے کیسے پتا سچا ہے سادو کونسا پیمانہ ہے جس سے آپ نے میر کر لیا کہ وہ سچے ہیں ماری عدالت نے کہا دیا سادو کونسا پیمانہ ہے اس کے بعد کوئی اس کے کرپشن کا کیس نہیں بنائے نو عدالت نے تو بہت سارے کرپشن کیسیز بھی کہہ دیا کہ نہیں ہیں انہوں نے کرپشن نہیں کیا تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ سادو کونسا پیمانہ ہے اس کے علاوہ ایک کوالٹی بتانے جو لیڈر میں لازمی ہونی چاہیے ہاں لیڈر بہادر ہونا چاہیے کہ ایک جو فیصلہ کر لیا بس کر لیا بلکل چاہیے کیا کہیں گے عمران خان عمران خان آپ کے ہم ساتھ ہیں بلکل بلکل ساتھ ہیں آپ نے ٹینشن نہیں لینی آپ نے صحیح کہا تک گبرانا نہیں ہے اور علی نے جو تقریر کی تھی انڈ والے دن وہ سب کو یاد ہے انشاءاللہ عمران خان واپس آئے گا عمران خان صاحب واپس آئیں گے ان کا یہ کہنا ہے اسلام علیکم جی کیا نام ہے چاند میرا نام ہے چاندلی نام ہے چاندلی چاندلی نہیں چاندلی میں وہی سوچ رہی تھی کہ چاندلی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کس پولٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں اور کیا آپ جو موجودہ بائی لیکشن کے نتائج آئے ہیں اس سے خوش ہے ہاں الحمدللہ میں تو بہت خوش ہوں بہت سیٹسفائی بھی ہوں آج سے تقریباً تیس سال پہلے ہمارے برے نونلی کے سپورٹر سے لیکن آج سے تقریباً دو سال پہلے کی بات ہے کیوں جوائن بس یہ ہی ہے کہ انہوں نے مطلب کے چھوڑیاں کی کریپشن کی وزیراعظم کا بچہ وزیراعظم بن رہا ہے مطلب کے ہم فوری میڈل گلاس کے لڑکے ہیں نا میرا باپ مالی ہے تو میں مالی بن رہا ہوں ہم کیوں نہیں اوپر آرہا چاہ رہے ہیں آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیں آپ کو لگتا ہے الیکشن میں دھاندلی ہوئی نہیں نہیں فلال تو نہیں لگ رہا ایک پٹسن سے بھی لگ رہا جو بہت سی ٹوٹر کے اوپر خبریں آ رہی تھیں بہت سی خواتین و مرد کہہ رہے تھے کہ ہمیں زبردستی شیر کے اوپر تھپا لگانے پر مجبور کیا جا رہے ہیں ہم تھپا لگائے بغیر آگے آپ کو لگتا ہے کہ اکسریت سے زیادہ جیت سکتے تھے نہیں وہ تو پنجابی کے مسالہ چوٹوچی اٹھ چوتا لیے گوجوی ایسا نہیں ہے تو یہ تو پی ٹی آئی کے کارکن کہہ رہے تھے نا کے دھانے نہیں تقریباً اگر ہوئی ہے نا تو ہمارے ہلک میں نہیں ہوئی میں یہ جو ٹون کرانے والا فاکی کلونی میں یہاں پہ تو بلکل سب ٹھیک تھا جی جی ہاں کی مجھے وہ ویڈیو کلی مجھے یاد آگیا وہ کہہ رہا کہ میں جب باہر گھر سے نکلتا ہوں تو لوگ مجھے لوٹا لوٹا کہتے ہیں بڑا اچھا لوگ سے کہتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیا کہنا یہ بلکل صحیح کہتے ہیں وہ میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں کہ جو سے لوٹا لوٹا کہا آپ نے کبھی کہا نہیں میں نے کبھی بائی فیس ان سے ملاقات نہیں ہی لیکن بائی فیس نہیں کہا لیکن ہمارے پاس سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم ہے نیچے جا کے کمنٹ کرتے ہیں بیچ سیکنڈ پہلے میں نے ان کو لوٹا بول دی ہے بہت سیکنڈ کمنٹس کیے کبھی فیس بک پر پوست پر جا کے ہاں تقریباً کی ہے کیا پوست پر کمنٹ کیا کرتے ہیں کرتے ہیں کیا جب کریں نہیں نہیں کم یوز کرتے ہیں کیونکہ کامی تنا مصروف ہوتے ہیں کہ صرف تھوڑا سا ڈائم ملتا ہے جو مطلب کے نیوز سن لی دیکھ لیا کون کیا کر رہا کیا نہیں کر رہا لیکن اس کا وہ کلیپ دیکھے نا وہ جب بھی بھی خوشی ہوئی ہے کیوں کہتا کہ میں گھر سے باہر نکلتا ہوں لوگ مجھے لوٹا لوٹا کہتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں ویری گوڈ اگر لوٹے کے بھی اوپر کوئی الفاظ ہے تو اس بندے کے ساتھ وہ یوز کرنے چاہیے وہ استعمال کر لینے چاہیے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ مریم نواز نے بڑے کھلے دل سے وہ شکست تک تسلیم کیا ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طرف عوام خوش اس طرف ہمارا سر جھکا ہوا ہے ماننا پڑے گا لیکن یہ کہ پورے قوم نے مان لیا ہے کہ پی ٹی اے انہیں مطلب جیتی ہے یہ لیکشن جیتی ہے وہ کیوں نہیں مانے گے ان کی مجبوری ہے ان کو ماننا پڑے گا آپ کو لگتا ہے مانے یا نہ مانے کوئی فرق نہیں پڑتا ماننا تو پڑے گا نہیں نہیں ماننا مانے کیوں نہ مانے ماننا تو پڑے گا مطلب مجبوری ہے اس کی یہ تو نہیں سکتا ہے کہ وہ نہ مانے مانے گی وہ کیوں نہیں مانے گی مریم نواز کو کیا میسیج ہے مریم نواز چھوڑ دیں وہی خاتون ہے ہمارے لئے کبھل اکتا چلیں پھر آپ پیر نون لی کو دے دیں میسیج نہیں نہیں میں نون لی کو بس یہی ہے کہ آپ کے ساتھ جو رہے نا ویری گوڈ بہت اچھا رہا ہے ویری گوڈ خان صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں خان صاحب کی ایک بات یہ ادا آگی ادمیت مادلہ آنے کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا قوم سے کہ اب کوئی بندہ تو نہیں ہے کہ جس نے میرے خلاف کوئی بات نہیں کی خان صاحب کو میں کہتا ہوں کہ پنجاب میں اب کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس نے آپ کو سپورٹ نہیں کیا آپ کو ووٹ نہیں دیا بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا تو یہ پی ٹی آئے کے نتائج سے بے حد خوش ہے مزید لوگوں سے بات کریں گے اسلام علیکم جی والیکم صلاح کیا نام ہے وقاس شرف وقاس صاحب پی ٹی آئے اور نون لی کا جو مقابلہ ہوا باقی جماعتیں بھی تھی لیکن یہ مین مقابلہ تھا خوش ہے نتائج سے کس کو ووٹ دیتے ہیں پی ٹی آئے کو دیتے ہیں ٹی آئے کی 1980 پی ٹی آئے کیا لیکن آجی ملک سے کہنا کچھ ویشتی اسی تمام کیا خ Выسکتی اج Oak لائج کے لئے کہاں گے لائج اتنی دیر اتنا نمبا لائج کس کا ہوتا ہے لائٹ لیٹس کام ہیں ان کے لائٹ لیٹس اتنی دیر میں پورے تو مریون واز تو کہہ رہی تھا میں بلوا لوں گے فلائٹ سے شام کی تو پلائٹ لیٹس پورے ہو جائیں گے شام تک تو یہ سوال یا نشان ہے ہاں جی ہے تو پھر ثابت ہو رہا ہے صاحب کے باگے ہیں یہ در سے ملک سے آگے ہیں جی ان کا یہ کہنا ہے مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کو کیا میسیج دیں عمران خان صاحب کو یہی میسید ہے کہ عمران خان صاحب آپ کے ساتھ ہیں گبرانہ نہیں ہے بس اور جیسے آگے تھے سچے اور سچ پر ڈٹے ہوئے تھے اب بھی سچ پر ڈٹے رہے ہیں اور الحمدللہ ہم لوگ ترقی کی راہ پر بھی چلے بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی کیا نام ہے جی 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 جو نتائج آئیم بائی ایلیکشن کے خوشیاں سے نہیں کیوں جی کون یہو دی ہے یہ کیسے آپ نے جاری کر دیا ہے یہ یہ سارے کون کہہ رہے ہیں جی یہ بلوک والے چلے جی کیوں نہیں پسند عمران خان صاحب آپ کو آپ نے مجھے پانچ وجوہات بتانی ہے ٹھیک ہے اور لوجیکل ہونی چاہیے لائیڈ لے کے اتنی پہلی پہلی وجہ پہلی پہلی وجہ پہلی 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 مریم نواز صاحبہ مریم نواز صاحبہ تھی مریم نواز صاحبہ مریم نواز truly اچھا اور دوسری یہ اچھی بات تو نہیں ہے ویسے یہ تو ان کا پھر ایک کام تھا جوب بنیادی دوسری ہمزاری مرکیہ آئی تیسری تیسری شباز شریف چوتھی ڈواسیی بچھا شباز شریف میرے جگہ پانچ بھی مجھے یہ ہے کہ مجھے یہ ہے کہ مجھے یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ خوش ہیں جو نتائی جائیں ہے اب بائل ایکشن نہ اس میں بھی خوشی بھی بات نہیں ہے اور نہ افسوس بھی بات ہوئی آپ خوش ہیں افسوس بنا سیمی ہے وجہ کیا ہے جی وجہ یہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے نہیں جیسے ہوا ہے کل ایسا نہیں ہوتا اور کیسا ہو گیا ملک اتنی سیٹیں ان کے پاس ہے تھی ایک دم پیلٹا ادھر ہو گیا ادھر ہو گیا یہ کبھی دیکھا نہیں ہم نے اور یہ لاہور خاص کر کے تو ہے نون لیگ کا اور یہ اب بھی نون لیگ ہیں سمجھ نہیں آ رہی یہ ہوا کیا ہے کہ یہ ایک دم سیٹیں چینج ہوگی اور ایک دم نون لیگ بھی تھنڈی پڑھ کے کہہ رہی کہ ٹھیک ہے ہم ہارمانتے ہیں یہ بائیس طریقہ کچھ نہ کچھ اس کا ذرد پتا چلے گا بائیس کو کیوں پتا چلے گا ابھی کیا مسئلہ ہے نہیں ہمیں ظاہری بات ہے اوپن نہیں بتایا جا رہا کچھ نہ کچھ اندر کی گیم ہے ہے ضرور کس کو ووٹ دیا تھا لاز ہمارا تو جو ہے طریقے لبائک کو ہے طریقے لبائک کو ہے تو آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ لاہور طریقے لبائک کا ہے نون لیگ کا کیوں ہے جی لاہور شروع سے جو دیکھتے آ رہے ہیں طریقے لبائک اب آئی ہے لیکن ہم آج کے رسول ہیں اس وجہ سے ہم نے یہ ووٹ ان کا انہوں نے مانگیا ہم نے دیتی اس بار دیا ہے جو پہلے بھی انہیں کو دیتی اس بار ہو ہے یہ والا ووٹ جو ہے طریقے لبائک کو دے دیا لیکن دل کس کے لیے دھڑکتا ہے کس پولٹیکل پارٹی وہ نواز شریف کیوں جی آپ نے درہ شرمہ کے کیوں کہا ہے وہ نواز شریف کے لیے کیوں ظاہری بات ہے ہم شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں ہمارے جو لاہور میں ترقیات کام ہونے ہیں انہی کی وجہ سے ہونے اور کسی نے نہیں کیے انہی کی وجہ سے ہونے تو اب اگر آپ دیکھنا چاہے نواز شریف صاحب کو تو وہ نظر آتی نہیں آتے لیکن کام تو ان کے نظر آ رہے ہیں چاہتے ہیں کہ نظر آئے ہیں جاہی جاہی چاہتے ہیں کب تک نظر آجے جلدی آجیں گے کتنا جلدی کہ دوزار تیس کے الیکشن میں وہ آجیں گے تو اگر حال اسی الیکشن جیسا ہوا پھر بھی آجیں گے آئیں گے تو انہیں پتا چلے گا نا اگر ہوا حال اس طرح کا تو پھر وہ سمجھ لیں گے ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے واپس آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو نہیں لگتا لیڈر کو ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے تمام طرح حالات کا ملک میں عوام کے ساتھ رہ کے یا باہر کے ملک چلے جائیں اکسل میں جو بڑی بڑے جو ہوتے ہیں نا اوپر جو جیسے میاں صاحب کہہ دیتے ہیں خلائی مخلوق ہے یا کوئی نہ کوئی ان کے بھی کچھ فیصلے ہوتے ہیں ان کو بھی تقسریم کرنا پڑتے ہیں خلائی مخلوق نے بھیج دیا میاں صاحب کو زائری بہت ہے انہوں نے بھیجا تھا مران خان بھیج سکتا ہے مران خان صاحب نہیں بھیج سکتے خلائی مخلوق نے بھیجا مجھے یہ بتائیں آپ نے پانچ اچھے کام بتانے آپ کہہ رہے نا کہ بچپن سے دیکھ رہے ہیں انہی نے سارے اچھے کام کیے نون لی کے پانچ اچھے کام آپ بتائیں گے ہمیں اور عوام پہلے جب زرداری کا دور تھا جب ان کی حکومت آئی تھی مگائی کو بہت کنٹرول پہ لے کر آئے تھے دوسرا یہ روڈ پہ جو ہر جہاں آپ دیکھ رہی ہیں سڑکیں بیترین موٹر وے بنائی ہیں انہوں نے اب یہ ہمارا جو یادگار ہے ادھر چلے جاتے تو اتنا ملے کے سمجھلے کے بارش ہو جاتی تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے ختم ہوگی کان ادھر سے گزر ہی نہیں سکتے آپ ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایسے پیرس بنا ہوگا تیسرا خوشحالی ہے ہر چیز کی اس وقت خوشحالی ہے ابھی بھی موجودہ حکومت بھی موجودہ حکومت تو وہی ہے سال سے ان کے پاس تھی تو تین حکومتیں ان کی رہی ہیں تیس سال بہتر ہی تھی بہتر تھی اسے بہتر تھی مجھے مہنگائی کے حوالے سے کہیں جو آج کل مہنگائی ہے اس حوالے سے گیا نہیں آج کل کے حوالے سے کچھ نہیں کہا سکتا کیونکہ برا لگتا ہے نونلی کیلئے پیچھے خراب ہو گئے ہیں ان سے نہیں ملے کے رکبر ہو رہے آپ کو لگتا ہے کہ مہنگائی مارچ کا نام لے کے سڑکوں پہ آئے وزیراعظم کو اتارا جب گھر بیٹھے پتا تھا کہ ہم نہیں مہنگائی کم کر سکتے کر سکتے تو گھر بیٹھنا چاہیے تھا تو یہ بھی کون سی کم کرنا چاہ رہا تھا یہ بھی آگے بڑھ رہا تھا لیکن ایک سو پچاس اور دو سو پچاس ہے وہ آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن دل دھڑکتا ہے نونلی کے لئے محبت ہوتی ہے ہر پارٹی کو آرہ بندے کو اپنے لیڈر سے ہوتی ہے جیسے جو پیرنٹس ہیں ان کو بھی پرسند ہیں آپ کے بچوں کو بھی میری تو ماشاءاللہ بھی ایک بیٹی ہے ماشاءاللہ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وہ فال ہی بات ہے وہ بھی ادھر ہی جائے گی نونلی کی طرف ہی جائے کیا کہیں گے نواز شریف صاحب پر نواز شریف کو یہی پیقام دیں واپس آئے ملک کی طرف دیکھیں کچھ ترقی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہوتی تو اسلام کرے جائے اسلام علیکم جی کیا نام ہے میرے نام اسامہ اسامہ صاحب کس کو ووٹ دیتے ہیں ہم شباز شریف کو دیں گے گے شباز شریف صاحب کو تو مجھے یہ بتائیں کہ کیوں ووٹ دیتے ہیں شباز شریف صاحب ویاہ شباز شریف نے ہمارے لئے بہت کام کی ہماران کانے کια آپ کے لئے بہت کام نہیں آپ نے اپنے پسند کے جو سیاستدان ہیں ان کی تعریفیں کرنی ہیں باقیوں کی برائیاں نہیں کرنی ٹھیک ہے آپ مجھے ہم آپ یہ بتائیں پانچ اچھے کام شہباز شریف صاحب کے جو آپ کے لئے انہوں نے یہ کیا کہ ہمارے لئے میٹرو چلا دی کھانے کا انتظام کہہاں پہ کoths گھیے کھانے کیا اچھا انہوں نے انتظام کیا کھانے یہ دو ہوگے مدد کی اور کس کی کتنے پیس ہوں گی وہ وہ نے دی اور ہم نے ہم تو اس کے پاس نہیں ہوں گے تو آپ کو کیسے پتا مالی مدد کی ہے ہمیں تو پتا نا اس لیے وہ کیونکہ یہ بھی مان لیتے ہیں جی چوتھا کام چوتھا کام یہ ہے کہ وہ اسپتالوں میں جا کر وہ یہ غریبوں کا حال پوچھتے لیں کون سے ہسپتال میں گئے اور کس قریب کا حال وہ تو اس کو پتا ہمیں تو کیا پتا ہو آپ کو نہیں پتا یہ بھی پانچ میں اچھا کام کے میٹرو چلا دیا ہے وہ تو آپ کو پانچ میں یہ ہے کہ وہ ہمارے ملک کی ترقی چاہتے ہیں تو کب تک ہو جائے گی ملک کی ترقی پھر وہ جائے گی وہ کارے ہیں شروع ہستا ہستا سے بھرک بھرک ان مورک بھرک یو بل بی سکسس اچھا مجھے بتائیں کہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ جو بائی الیکشن کے نتائی جائیں صرف پانچ سیٹے جیت پائیں نون لیگ یا باقی پارٹیز اس حوالے سے کیا کہیں کوئی بات نہیں انشاءاللہ آگلے بار جی جائیں گے کوئی بات نہیں آسی کوئی بات نہیں ہاری بار جی جائیں گے جی ہار مقدر میں ہوتی ہے انسان بھی پیٹرول ایتنا مہنگا ہوگی اس حوالے سے مران خان نے پہلے کر دیا تھا اب وہ آوشباشری پیٹرول تو آپ کہہ رہے ہیں مران خان صاحب نے کر دیا جو گھی ہے کھانے کا تیل جو ہوتا ہے وہ پانچ ساٹھ سے چھے سو تیس روپے تک چلا گیا اس کے حوالے سے کیا کہیں گے وہ وہ کس نے یہ کہیں گے کہ وہ اس نے مہنگا کر دیا شروع سے وہ آئے اس لیے اس نے پہلے مہنگا کر دیا اس کے بعد یہ تو موجودہ حکومت کے ٹائم پہ مہنگا ہوا نا وہ موجودہ وہ عمران خان صاحب نے کچھ اس نے کیا پھر یہ کیوں آگئے حکومت حکومت پہ آئے وہ اس لیے غلط کر دیا نا غلط کر دیا وہ کام کر دیں وہ جو کیا میسیج دیں گے شہباز شریف صاحب میں میں سے دیں گے وہ کوم کے لیے اچھے کوم کے لیے اچھے وہ تو ان کو پتا ہے نا آپ نے کیا میسیج دینا ہے ہم نے یہ میسیج دینا ہے کہ وہ اس کو بورٹ ڈالیں جتنے چاہیے اس کو شہباز شریف صاحب آپ کو کیمرے کے اندر دیکھ رہے ہیں آپ نے ان کو کیا کہنا ہے فیس ٹو فیس جس باشری ہم آپ کے تابعہ دارا آپ جس طرح چاہیں گے ہم بورٹ آپ کو ڈالیں گے ہم ہمارا ہم پنجاب کے رہنے والے ہیں آپ جس طرح کینگے ہم حومبر اھڈالیں گے آپ بے فکروجہ ہم آپ کے ساتھ ہیں کبے فکر ہونا چلا آنچہ لیں جی شہباز شریف صاحب آپ fishing agriculture ہو جائیں عوام آپ کے ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طریقے سے آپ کہیں گے اس طریقے سے لوڈ ڈالیں جائیں اور جس طرح کہیں گے اس طریقے سے لوڈ ڈالیں گے آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اس کے ساتھ ہیں اور کس کو لوڈ ڈالنے والے ہیں کر zijn اس پولٹیکل پارٹی کا منشور آپ کو اچھا لگتا ہے یا کوئی سپیسیفک وجہ ہے کون کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں جو کسی بھی جماعت کے لیے قابل رشک ہیں پی ٹی آئے کے کون سے اچھے کام ہیں جو آپ کو پسند ہیں نون لیکے اور باقی جماعتوں کی کیا کیا اچھے پروجیکٹس ہیں جس کو آپ سراحتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرورت آئیے اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ